بجٹ کی بجٹ تقریب کی مندراجات حاصل کر لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مجبوری حجم دو ہزار پانسو ترہ پن ارب روپے تجویز این ایفزی ایوارڈ کے تحت پنجاب کو ایک ہزار چھہ سو چراسے ارب روپے ملیں گے سباری بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ تعلیم صحت اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے بارہ سو ارب رکھنے کا امکار سرکاری ملازمین کی تنفاہوں اور پینشن میں دس فیصف اضافہ ہیلٹ انشورنس کارٹ کے لیے آٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز صوبائی بجٹ میں شامل ترقیاتی پروگرام کی تفصیلات لاہر رنگ کو موصول سکول ایڈوکیشن کے لیے ساڑھے پینتیس ارب ہائر ایڈوکیشن کے لیے پندرہ ارب مختص سپیشل ایڈوکیشن کے لیے ساڑھے پیشتر کروڑ غیر اسمی دالن کے لیے دو ارب نوے کروڑ مختص شہر میں نکاسی اور فرہنی آپ کے لیے بھی فنڈز مختص واسا کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت آٹھ منصوبیں شامل کر لیے گئے واسا کی آٹھ ترقیاتی سکیمز کا تخمینہ دس ارب چالیس کروڑ لگایا گیا تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ منظور نہیں سرکاری ملازمین نے حکومت پر واضح کر دیا کہتے ہیں چھوٹے ملازمین کے ساتھ ہمیشہ حکومت نے ناانصافی کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمار وزدار کہتے ہیں اور پوزیشن کا کام صرف شور مچانا ہے سردوس آشکوان کا ٹویٹ کہتی ہیں سبائی بجٹ حقیقی عوامی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ثابت ہوگا لاک ٹاؤن اور ویکسیمیشن تا مصبت نتیشہ کرونا مریضوں کی تعداد میں واسے کمی چوبیس گھنٹے میں شہر میں سرسٹھ نئے مریض ریپورٹ پنجاب میں ایک سونتالیس مریض ہوجی وائرس کا شکار مصبت اس کی شرحہ ایک اشاریہ ایک فیصد رہی ویکسین لگواو کورونا سے خود کو بچاؤ شہر میں مزید دو ویکسینیشن سینٹرز کا اتتاہ بی سی لاہور مدسر ریاس کا رائیوڈ میں ٹیکسٹائل مل اور یونورسٹی آف لاہور کا دورہ کہاں ویکسینیشن میں آسانی کیلئے کام کر رہے ہیں شہر میں سورج کاراج پر قرار سورج بادلوں کی اوچ سے نکل کر پھر آگ برسانے لگا پارہ تین تیز ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہمائیں چلنے سے گرمی کے احساس میں قدریں کمی ہوئی دی سیٹنگ مکمل ہوئی نا نالوں کی صفائی مونسون سے قبل واسا کی تیاریوں کا پول کھل گیا عزیز بھٹی وہگا ٹاؤن پی سڑکے اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی شہر میں بچھلی کی غیر اعلانیہ لڈشیڈنگ کا معاملہ سارفین کی فون کالز ناسنے والے ایکسینز اور ایس ڈی اوز کے خلاف مہکمانہ کارروائی کا فیصلہ لیس کو چیز کی افسران کو کالز پر درست معلومات پراہم کرنے کی ہدا ہے چکن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلطلہ جاری مرفی کے گوشت کی قیمت میں سولہ روپے فی کلو کمی سبزیاں اور پھل بھی مہنگے آلو ساٹھ روپے فی کلو میں فروغت ہونے لگا لہسن ادرکٹی قیمت یہ بھی اصاف اسوسییشن آف پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹیز پاکستان کا بڑا اعلان ایبزت کا فلسطینی طلبہ کو مفت سکولرشپس دینے کا پیسلہ چیرمن ایبزت پروفیسر ڈاکٹر چہہدری عبدالرحمند کہتے ہیں آلہ تعلیم شراکتداری کے لیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اہدہ ساب عدالت میں رمضان شگر مل آشیانہ ہاؤسنگ اور اساس اچھات کیس کی سماد حمزہ شہباز پیش حمزہ شہباز شہباز شریف کی حاضری موفقی درخواست مذہور تینوں کیسز پر سماد آٹھ جولائی تک ملکہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے قزن کی شگر مل کے آڈٹ کا معاملہ ہائی کوٹ نے شگر مل کے آڈٹ کے خلاف برخواست پر سماد عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا پنجاب حکومت نے لیگی رہنواز جاوید قطیف کی زمارت منصوفی کے لیے لاہور ہائی کوٹ نے اپیل دائی کر دی اپیل پنجاب حکومت کی جانت سے دائر کی گئی جاوید قطیف کی زمارت منصوف کرنے کی استعداد لیگی رہنواز سیف الملوک ہو کر کی عبوری درخواست زمانت پر سماد لیگی رہنواز انٹی کرپشن کی عدالت میں پیش عدالت نے عبوری زمانت پر پانچ جولائی تک توسیل کر دی خوکر برادران کی جائدات کا ریکارڈ لڑا سابق گی جی ایل ڈی اے کے خلاف اساس آجاد کیس کی سماد آہد چیما کے عدالت لیوبن اوپیش جشکی ٹرافور کے باعث سماد آٹھ جولائی تک مرتبی خسرو بختیار اور حاشن جواب وقت کے خلاف نئے تحقیقات مکمل کرنے کی درخواست پر تحریدی فیصلہ جاری احتساب عدالت کے ایڈوین جج شیخ سجاد احمد نے تیر صفحات پر مجتمل فیصلہ جاری کیا عدالت کسی بھی انویسٹیگیشن یا تحقیقات میں مداخلت نہیں کر سکتی فیصلہ گوکلہ تنظیموں کو فنڈز کی عدب ہدایقی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں فنڈز کی تقسیم سے مطالق عداد و شمار پیش لاہور ہائی کورٹ بار کو نوے لاکھ روپے فراہم کی اشارہ رہے ہیں سیکیٹری قانون بہادر علی خان کی یقین تحانی سیشن عدالت نے بچہ حوالگی کیس کی سماعت عدالت نے دو بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیئے ایڈیشنل سیشن جج آمیر شریف ڈوگر نے سباہ بی بی کی درخواست پر فیصلہ سنایا تین سال بعد زیادتی کیس کے مدعی اور گواہان اپنے بیانات سے محرک سیشن عدالت نے زیادتی کیس میں ملوث ملزم کو بری کر دیا ملزم محمد یوسف پر گیارہ سالہ بچی سے زیادتی کا الزام تھا کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس شہر ادب لاہور ایڈوائزری کاؤنسل بنانے کا فیصلہ شہر میں عدوی سرگرمیوں کے فروب کے لیے سپیشل کارڈنیٹر مقرر کیا جائے گا دیسی لاہور مدسر آزملک نے پرائیس کنٹرول اور ڈینگی سرولنس کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی کہاں ڈینگی سرولنس کی رفتار تیز کی جائے پرائیس کنٹرول میں جس ٹریڈز دکانوں اور سٹورز کی چیکنگ یقینی دنائے لیسکو میں یونینز کے ریفرینڈم کی تیاریاں اروش پر واپتہ پیغام یونین کی واپتہ ہاؤس سے شالی مار کمپلیکس تک رہ لی سراج الدین، احسان اللہ، نیا تاریخ، توقیر اسلام اور دیگر کی شرکت علامہ اقبال انٹرنیشنل ایڈ پورٹ پر عملے کی فرس شناسی مسافر کی گمشدہ سفری دستویزات، پاؤنس، ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور بینک کارٹس واپس سوٹا دیئے مسافر ورجن اٹلانٹی کی پرواز تین سو چون سٹ کے زرگل لنڈن سے لاہور آیا تھا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خون اتیا کرنے کا دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد خون کے اتیا کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے خون کے اتیا سے ہر سال لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں چکتائی لیٹ کی جانب سے بلڈ کیمپ کا انحقاد تین جوزہ کیمپ میں دفتر کا عملہ اور مختلف داروں کے افراد خون کا اتیا کریں گے خون تھیلسیمیا اور کینسر جیسے امراض کے شکار مریض سے کونک آیا جائے گا قومی کرکٹ ٹیم کی دورہ انگلینڈ اور ویسٹنیل سروانگی کی تختلات زاری قومی سکاٹ کی پہلی قومی ٹیسٹنگ سولہ جون کو ان کے گھروں میں ہوگی قومی سکاٹ ٹیس جون کو لاہور میں بائیو سیکیور ببل جوئن کرے گا موسیقی